بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب ہریہ سے ہیں آئی خوب آپ بھی ہریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ٹکن چرسی کڑائی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور سب بہت اسے خوشی سے کھاتے ہیں اور اس کو میں نے لوب مسالوں کے ساتھ تیار کیا ہے جس میں میں نے کوئی ڈیبوں والا مسالہ بھی استعمال نہیں کیا اور یہ گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے اور ٹلون پہ تو بہت لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں اس کو میں نے گھر میں تیار کیا آپ بھی میرے طریقے سے تیار کریں اور کھائیں اپنی فیملی کو کھلائیں بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے گھر میں یہ بنا آدھا کلو گوشت ہے میں اس میں آدھا چمچہ یہ نمک شامل کر دوں گی اور یہ اس میں لیمن میں مجھوڑ لوں گی نمک اور لیمن تھوڑا سا دوس شامل کی ہے اب اس کو مکس کر کے اب ہاں اپنی پیاری سی کھڑائی کو اوپر آس لیں گے اس میں تیر شامل کر دوں گی اور تیر کو تھوڑی دیر گرم ہونے کے لیے رکھوں گی جب اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں گھوشت شامل کروں گی ہمارا گرم ہو گیا اب اس میں گھوشت شامل کر دوں گے اور اس میں گھوشت کو پھرائی کر لوں گی اور سا 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 میں یہ لکسن اور درک گرہ یہ کوٹ لوں گی یہ میں نے سا 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 آپ جب وہ لکسن کے ڈالے ہیں کہ یہ اور یہ درک شامل پھر دوں گی یہ میں کوٹ لوں گی اور سا 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 میں گھوشت کو پھرائی کر دی جائے گی ہمارے گھوشت نے گھوشت کو پھرائی کر دی جائے گی اور اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر لوں گی تاکہ اس میں سے جو موسٹر ہے وہ نکل آئے اب یہ میں نے اس میں پانی تھوڑا سا شامل کر لی ہے اب اس کو میں اچھی طرح لوں گی تاکہ اس میں سے سارا اس کا جو ضائق ہے لسن رد رکھوا وہ نکل جائے اب اس کو میں پونی کے ساتھ پون لوں گی اس میں سارا اور اس کو اچھی طرح اسے چمچ کے ساتھ دبا کے اس کے سارا پانی نچوڑ لوں گی ہمارا گولڈن ہو گیا اور لسن رد رکھ کا پانی اس میں میں شامل کر دیا میں نے اور تقریبا ہمارا گوشت آفرا ہی ہو گیا اب اس چار سے پانچ میں اس میں ٹماتر اس طرح سے شامل کر دوں گی اب ٹماتر میں نے اس میں شامل کر دیا میں اب پاسمنٹ کے لیے میں اس کو کو ٹکل دے دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹماتر جو میں ہم کا چھلکہ اتر گئے چال گئے ہیں اسی طرح میں سارے ٹماتروں کو چھلکے تار لوں گی رکھ کا آیز اب ٹماتر سر بھی سور رکھ اور تیا اٹھרא گ motivate پانٹ میٹ کے لئے اس کے اوپر دوبارہ سٹکنے دوں گے پانٹ میٹ کے لئے اس کے اوپر دوبارہ سٹکنے دوں گے پانٹ میٹ کے لئے اس کے لئے سٹکنے دوں گے پانٹ میٹ کے لئے سٹکنے دیں گے پانٹ میٹ کے لئے سٹکنے دیں گے اب ان کو اچھی طرح بھونڈا ہوں کم مسالوں میں تیار ہوتی ہے یہ والی کڑائی ہے اس میں میں نے صرف نیمو اور یہ بلیک مرک شامل کی ہے اس میں میں نے اور کچھ بھی نہیں ڈالا اس کا یہ سارا ٹیسٹ وہ کم مسالوں میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ بھی اس طرح سے تیار کر کے کھائیں جتنے بھی مسالے کسی چیز میں کام ہوں گے وہ اپنی ہی مزے کی بنے گی اب میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں بہت ہی اس طریقے سے مزے دار بلتی ہے ہماری بہت ہی مزے دار بڑھائی تیار ہو گئی ہے بہت کم انگریزنٹس میں میں نے اس کو تیار کیا اور ہماری بھی اس کے نان فکرار کریں گھر کریں گھر کریں پینٹس میں کھائی اس کے مثالے اور ہماری بے بہت کم ہٹیں ہٹیں کریں ایک بہت ہی مزے دار اور ہماری بہت ہٹیں ہماری بہت ہٹیں والا کمچھ کو مزایا آپس میں جو فہالتو تیر ہیں چول لوں گی اس طرح اب اس ٹائم پر میں اس میں دین کی عمل کر دوں گی تین چار چمچ اب اس کو چمچ کی مدد سے اچھی طرح لاتے جائیں گے اب ہماری کڑائی تیار ہوگی ہے اب میں اس میں کڑائی تیار ہوگی ہے اترک شامل کر دوں گی اب ہماری چکن چرسی کڑائی تیار ہے اس کو میں نے بہت اکام ایگریڈنٹس میں بنایا ہے اس کو میں نے گھر کے مسالوں کے ساتھ تیار کیا ہے اس میں کوئی ٹبے والا مسالہ میں نے یوز نہیں کیا اگر آپ کو میری چکن چرسی کڑائی کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ